ہرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اور امید کرتی ہوں کہ اس کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ٹوٹوریل ہفتہ چہارم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اب تک آپ نے اردو کے کافی اسباق پڑھ لیا ہوں گے ہفتہ چہارم کے دوسرے ہفتے کا انوان کتابوں پر تفسرہ ہے آئیے اس کے مقاصد کی طرف نظر دوڑاتے ہیں طلبہ اس سبق کے اختتام پر اس قابل ہوں گے کہ طلبہ کتابیں پڑھنے سے لطف اندوز ہو سکیں گے کتب کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں گے اب تعرف کی جانب نظر دوڑاتے ہیں کتابوں پر تفسرہ تعرف کسی کتاب پر کیے جانے والے تفسرے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے پڑھنے کے لائک ہے یا نہیں اور اس کتاب میں ہماری دلچسپی کے لیے کیا کچھ ہے مثال کے طور پر کتاب پر ایک بچی کا تفسرہ پڑھئے اور اندازہ لگائیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے تفسرہ لکھ سکتے ہیں کتاب کے مطالعے کے بعد بچی نے کتاب کا نام مصنف کا نام پبلشر یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں مصنف وہ ہوتا ہے جو کتاب کو لکھتا ہے یعنی لکھنے والا پبلشر اسے شائع کرنے والا اس کے مطالعے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتاب پر تفسرہ کیسے کرنا ہے آگے چلتے ہیں تعرف کے بعد اس مثال کے بعد ہم تفسرے سے پاکفیت کرتے ہیں آپ کی مدد سے آپ کی مدد کے لیے کچھ اشارے دیئے گئے ہیں کتاب کا نام مصنف کا نام ناشر یہاں بھی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ناشر چاپ کر فروخت کرنے والا کیسی لگی اور کیوں خاص بات اس کہانی میں کتنے کردار تھے ان کے نام تجویز کیجئے کونسا کردار اچھا ہے اور کونسا برا ہے اور کیوں اب ہم آگے چلتے ہیں تفسرہ سے واقفیت کے بعد ہم کسی ایک کردار کا علیہ لکھئے شکل و صورت لباس عمر اگر کہانی میں اس کی تفسیر نہیں ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہے کیسی ہے اور کیوں ہے امیجن کیجئے اور لکھئے کتابہ پر تفسرہ کچھ مثالیں موجود ہیں آپ ان مثالوں کو اچھے طریقے سے پڑھئے مصنف بتا چکی ہوں تابے تابے کا معنی چھاپنے والا یا پرنٹر ناشر ناشر کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں چھاپ کر فروخت کرنے والا مدبا چھاپا خانہ جہاں پر کتابیں چھتی ہیں زیر احتمام جن کے زیر نگرانی یہ کام کیا جاتا ہے سر ورک پہلی سطر کتاب کی پہلی سطر آکے چلتے ہیں یہاں تک ہمیں سمجھا جا گئی کہ تفسرہ آخر کرنا کیسے ہے اس خاکے کی مدد سے ہم نے تفسرہ کرنا ہے اپنی مطالعہ کی گئی کتاب کا اس کے بعد ہم اس کو حل کریں گے گھر کا کام آپ بھی سکول یا گھر کے قریب کسی لائبریری میں جا کر یا کتاب جو گھر میں موجود ہو اس پر تفسرہ کر سکتے ہیں اسی طرح کتابشتیں تیار کریں گے جس میں کہانی پڑھ کر تفسرہ کیا جائے گا اللہ حافظ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو شکریہ